ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ چکی ہیں میں نے بہت زیادہ مزدار سے چنے بنائے ہوئے ہیں آج کی ریسپی ہم نے ناشتے میں تیار کی تھی مٹن چنے کی ریسپی آپ سب کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ہوتھ سو آپ سب کو آج کی ریسپی اچھی لگے آج کافی دنوں کے بعد فرمائش تھی کہ مٹن چنے بنائے جائے ناشتے میں کافی دنوں سے دل کر رہا تھا بھائی کا سوچے اس کی ریسپی بھی بناتے ہیں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم کچن میں آگئے ہیں میں نے مٹن لیا ہے تقریباً ایک سے ڈیٹھ کلو اس کا وزن ہے یہ مکس تھا کچھ بولنس تھیں کچھ یہاں پہ جس میں مک ہوتی ہے وہ تھی ساتھ میں یہاں پہ میں نے ایک پاؤچ سفید چنے بھی گو کر رکھے تھے پانی میں میں نے سوڈا ایٹ کیا تھا جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک ایٹ کیا تھا آپ نے سفید چنے لینے ہے باریک والے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلکل بزار جیسے بنے جس طرح سے اکثر ہم ناشتے میں بزار سے جا کر لے کر آتے ہیں یا بزار جا کر کرتے ہیں باہر جا کر بلکل سوفٹ بنے چھوٹے چھوٹے ہوں چنے تو آپ نے بریک والے چنے لینے ہیں ان پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے میں آپ کو پہلے کلیر کر دوں آپ پریشر میں بھی بنا سکتے ہیں اور ویڈاوٹ پریشر بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے چنوں کو بھی گو کر رکھا تھا ان کو ساف کر لیا تھا مطلب کہ پانی میں سے ایک دو بار نکال لینا آپ نے اس کے بعد یہاں پہ جی میں نے انین لے لی ہیں پیاس میں نے کتنے لیے تھے یہاں پہ چھوٹے سائز کے میرے پاس پیاس تھے جو کہ میں نے لیے تھے تقریباً تین سے چار ایک درمیانے سائز کا بھی تھا اس طرح سے آئل آپ نے ایٹ کرنے اچھے سے آپ نے اس کو فرائے کرنے آپ یہاں پہ گھی بھی لے سکتے ہیں اور آئل بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جتنے چنے اور مٹن لیا اس کے مطابق میں نے یہاں پہ آئل زیادہ ایٹ کی ہے کیونکہ بزار میں جو چنے ہم لیتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تری جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے تو اب آپ میں سے کوئی یہ نہ کہے اتنے زیادہ آئلی چنے بنائے ہیں وہ تو لکسر ڈال کے دیتے ہیں تو میں نے کوشش اپنی طرف سے پوری کی ہے کہ جس طرح سے بزار میں ملتے ہیں اس طرح سے میں گھر پہ بنا سکوں آپ چاہیے تو بعد میں سپرٹ نکال بھی سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آئل میں میں نے پیاس فرائے کیے پیازوں کو لائٹ سا جب جیسے ہی تقریباً دو منٹ کرنے دو سے تین منٹ آپ نے اس کو فرائے کرنے اس کے بعد اس میں ادرک لسن کا پیسٹ بھی شامل کیا تھا تقریباً میں نے ڈیٹ کھانے کا چمچ اچھے سے فرائے کرنے گوشت کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اس میں یہاں پہ مسالے شامل کیے ہیں جس میں لال مرچ پاودر ہے حلدی پاودر ہے سارے بیسک سے مسالے ہیں جو ہم ہر کھانے میں استعمال کرتے ہیں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اپنے جتنی قوانٹی آپ لے رہے ہیں گوشت کی اور چنوں کی اس کے مطابق اپنے سارے مسالے شامل کرنے ہیں کٹیوی لال مرچ اٹ کی ہے کالی مرچ اٹ کی ہے ساتھ میں پسا سکہ دھنیا اٹ کی ہے زیرا پاودر اٹ کی ہے اور یہاں پہ میں نے دہی کو پھینٹ لیا تھا ہاف پیالی میں نے دہی لیا تھا اچھے سے پھینٹ کے آپ نے گوشت میں شامل کر دینا اب یہاں پہ اس کو میں نے کور کر کے رکھا تھا تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے کہ یہ اچھے سے دہی کے ساتھ ہم اس کی بھنائی کریں گے گوشت کی جب اچھے سے بھنائی آپ نے کر لیے نہیں ہے اس کے بعد اس کو ہم پکنے کے لیے رکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ گوشت اچھے سے بھن رہا ہے اور آپ اس کو چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں چکن کی اگر کسی کو ریسپی چاہیے مرک چنوں کی ریسپی وہ بھی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی اس کا میتھر تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں ایزی وی میں آپ سب کے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ ریسپی شیئر کروں تک کہ ہر کوئی بنا سکے تو یہاں پہ میں نے اس میں ٹیمارٹر شامل کیا ہے کچھ میں نے ہری میٹ چکٹ کر کے شامل کیا ہے ساری چیزوں کی کوانٹیٹی جو ہے میں ڈسکرپشن میں منچن کر دوں گی آپ نے ریسپی ضرور چک کرنی ہے آپ اس کو ویکنڈ پہ بنا سکتے ہیں یا جب بھی آپ کا دل کرے رات میں آپ پکنے کے لئے اس کو رکھیں اور صوبوں میں مورننگ میں آپ اس کا گرمہ گرم نان کے ساتھ ناشتہ کریں یہاں پہ دیکھیں اس کی اچھے سے بھنائی ہو رہی ہے آئل جو ہے اس کا وہ بھی نکل رہا ہے یعنی کہ لگ ہو رہا ہے اس کا آئل جو ہے جس طرح سے ہم نہاری بناتے وقت نکالتے ہیں اسی طرح سے سیم آپ نے اس کا آئل جو ہے نکال لینا ہے جو کہ ہم یہ لاسٹ پہ شامل کریں گے بہت زیادہ رونک رونک ہوگی نہ پھر زیادہ اچھا لگے گا تو یہاں پہ دیکھیں آئل جو ہے میں نے سارا لگ کر لیا تھا گوشت کے اچھے سے بھنائی ہو چکی تھی اب میں اس میں سفید چنے اٹ کر رہی ہوں جو ہم نے بھی گو کے رکھے تھے میں نے سمپل اس کو سادے پانی سے واش کی ہے اچھا یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی آپ چاہے تو چنوں کو الگ سے پریشر ککر میں وائل کر سکتے ہیں بہت زیادہ سوفٹ آپ نے کر لینا ہے لیکن اتنے بھی سوفٹ نہیں کرنے کہ چنوں کا چھلکا بھی لگ ہو جائے اور چنیں درمیان سے لگ لگ ہو جائیں بس آپ نے سوفٹنس دیکھ لینا ہے جس طرح سے اکثر آپ بزار سے کھاتے ہیں بزار سے جا کے ناشتہ کرتے ہیں میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس کو ویسے ہی بناؤں گی اور وہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں یعنی کہ کافی دیر اس کو بھگو کر رکھتے ہیں اس کے بعد جو اس کو بوائل الگ سے کرنا ہوتا وہ اس کو پوری رات ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھتے ہیں کہ صبح تک یہ چنیں جو ہیں ریڈی ہو جاتے ہیں یہاں پہ جو ہے میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے سوچا کہ چلو ایسے کرتے ہیں بوائل الگ سے نہیں کرتے چنوں کو گوشت کے ساتھ ہی میں پکنے رکھ داتی ہوں کہ چنوں میں بھی گوشت کا فلیور آ جگا لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ جو سفید چنیں ہوتے ہیں چھوٹے والے اس پر ٹائم بہت لگتا ہے خیر میں نے پانی آٹ کیا تھا دو لٹ اور اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پہ میں نے کچھ کھڑے مسالہ لیں جس میں چھوٹی لائچی بڑی لائچی جائی فل جاویتری زیرہ ہے لونگ ہے کالی مرچ اور تیز پتے یہ ساری چیزیں میں نے لیں ہیں ان کو آپ نے گرینڈ کر لینا اس کا پاؤڈر بنا لینا جو کہ ہم لاسٹ پر مسالہ شامل کریں گے لاسٹ پر شامل کرنے سے کافی اچھا سا فلیور آئے گا چنوں میں اور جو ہم نے چنوں میں مسالہ اٹ کیا تھا ساتھ میں میں نے میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے تھوڑا سا وہ بھی اٹ کیا تھا یہاں پہ دیکھیں چنوں کو چیک کرتے ہیں اور گوشت کو چیک کرتے ہیں کہ گوشت جو ہے سوفٹ ہوئے کے نہیں ہوا تو اچھے سا تھوڑا سا اس کو ہلا لیتے ہیں اس کے بعد گوشت جو ہے یہاں پہ میں نے چیک کیا تھا تقریباً آپ کو پتہ کہ جو مرٹن ہوتا ہے اس پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا پھنٹالیس یا پچاس منٹ ایک گھنٹہ لگتا ہے مرٹن جو ہے اچھے سے گل گیا تھا تو یہاں پہ نہ میں نے پتہ کیا تھا چنوں میں مجھے پتہ کہ کافی ٹائم لگنا تھا بھی چنیں ویسے گل چکے تھے لیکن میرے مطابق نہیں گلے تھے ابھی تھوڑے سی اس میں تھی کمی پیشی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو ایسا کرتے رکھ دیتے ہیں میں نے دوپہر کے تین بجے یہ چنیں پکنے کے لیے رکھے تھے اور آج جو ہے گیس بس مناسی بھی آ رہی تھی تو پھر میں نے کہا جلدی نہیں کرتے جب اتنی محنت سے ریسے پی بنا رہے ہیں تو ان کو ہلکی آنچ پہ پکنے ہی دیتے ہیں اور یہاں پہ میں نے گوشت جو ہے لگ سے نکال لیا تھا کیونکہ گوشت اگر بیچ میں ہم پکنے دیں گے ساتھ گوشت اچھا سے پھر گھل جانا ہے اس نے بوٹیوں نے گھم ہو جانا ہے تو اس لئے میں نے گوشت جو ہے لگ سے نکال لیا تھا اب چنوں کو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے اس میں پانی شامل کرنا ہے اگر آپ کو جب جب ضرورت لگے اگر آپ ویڈاوٹ پریشر بنارے ہیں کہ پانی اس کا ڈرائیو ہو رہے آپ نے پانی اس میں شامل کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں چنیں جو ہے ہم اپنے چیک کرتے ہیں چنیں کافی حد تک گل چکے تھے میں نے اس کو رات میں جب تک گیس آ رہی تھی تب تک میں نے اس کو پکنے دیا تھا اس کے بعد فلیم آف کر کے روم ٹیمپریچر پہ جیسے ہی آگا تھے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور اس کے بعد نیکس ٹیم مارننگ میں میں چھ بجے کچن میں آئی تھی کہ نو دس پیٹ تک یعنی کے ناشتے کے لئے ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ چنوں کو فریج سے نکالا تھا اور ان کو دوبارہ سے میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ میں اس میں گوش شامل کر رہی ہوں جو ہم نے نکال کر رکھا تھا اب گوشت اٹ کر کے لاسٹ پہ بس ہم نے اس میں جو مسالہ ریڈی کیا تھا وہ اٹ کرنا ہے اور ہریمیٹ چے اٹ کروں گی آپ چاہے تو اس کو بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ مرٹن کا ذائقہ تو پھر اپنا ہی ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ اس کو مرٹن کے ساتھ بنایا تھا دیکھیں یہاں پہ جیسے ہی میں نے اس میں گوشت اٹ کی ہے آپ نے اس میں جو مسالہ پسکے رکھا تھا وہ اٹ کر دینا ہے اور تھوڑی سی اس کی رونک کے لئے میں اس میں چوپ کیا و دھنیا اٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے اس کو کور کر کے دوبارہ سے رکھ دیا تھا کیونکہ میں نے اس میں مسالہ اٹ کیا تھا اور تقریباً سات آٹھ منٹ کے لئے میں نے اس کو کور کیا تھا آنچ اس کی بلکل میں نے آہستہ رکھی بھی تھی کہ ہلکی آنچ پہ ہی ہم نے اس کو پکانا ہے جلدی نہیں ہے کسی چیز کی نہ ہی آپ نے جلدی کرنی ہے لاسٹ پہ دیکھیں جو ہم نے اس کی تری نکالی تھی وہ شامل کرنی ہے اچھا یہ جو تری ہے اس میں بھی مسالے ہیں کیونکہ اس میں مسالہ تھا جو ہم نے نکالا اچھے سے تھوڑا سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے ریسپی دیکھتے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلی بار میری ریسپی دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنی فیملی میں اور اپنے فرنڈز میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ مزے مزے کی اور آسان آسان سی ریسپیز آپ سب کے ساتھ میں بنا کر شیئر کرتی رہوں اور آپ سب بنا کر اپنے گھر والوں کو کھلائیں تو یہاں پہ دیکھیں چنلوں میں جو ہے بوائل آ رہا ہے اس میں میں یہاں پہ نمک وغیرہ چیک کر رہی تھی کہ اگر نمک کم ہے یا کچھ بھی کم ہے تو وہ میں ایڈ کر سکوں اب اپنے لاسٹ ٹیپ کی طرف آتے ہیں یہاں پہ جی میں نے لے لیا ہری مرچے تقریباً چار آپ یہاں پہ اگر آپ کے پاس موٹی والی ہیں جو اچاری مرچے ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس وہ ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے کیونکہ اچاری مرچے ہی مزے کی ہوتی ہیں زیادہ اور وہ کڑوی نہیں ہوتی ہیں یہ جو چھوٹی والی ہوتی ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میرے پاس ہوم میٹ تھا کیونکہ میں نے لاسٹ ٹیم آپ سب کے ساتھ ایک ریسپی کچھ دن پہلے شیئر کی تھی اچار گوشت کی تو وہ ہوم میٹ مسالہ بنائے تھا بہت زیادہ یہ مزے کا بنت ہے ہلکا سا مرچوں کے اندر آپ نے مسالہ بھر کے اس طرح سے آپ نے مرچے اٹھ کر دانی ہے لاسٹ پہ اس سے جو چنوں میں فلیور آیا تھا یقین کریں 3 سے 4 منٹ کے لیے دوبارہ سے کور کیا تھا اس کے بعد ہم نے فلیم آف کر دینا ہے تب تک آپ نے نانمگوالن ہے اور جلدی سے یہ چنے جو ہے ٹرائے کرنے ٹیسٹ کرنے اور میرے ساتھ فیڈ بیک شیئر کرنے تو میں چاہوں گی آپ آج ہی یا پھر ویکنڈ پہ اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کریں جو کہ الحمدللہ بزار کی چنوں سے کئی گناہ وہ دیں گے تو اس لیے گھر پہ بنائیں ساف سترے ہاتھوں سے خود بھی کھائیں اپنے گھرولوں کو بھی کھلائیں ان سے دعائیں لیں تو امید ہے آپ کو آج کی ریسپی ضرور اچھی لگی ہوگی اگر آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پیارا سا کومنٹ کر دیں اگر کوئی آپ سب کے ساتھ اتنی محنت سے کوئی ریسپی شیئر کر رہے تو کارنلی اس کو اپریشیٹ کیا کریں اور اس کے علاوہ بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی آپ کو لنچ بکس کی ریسپیز چاہیے یا پھر آپ کو ویڈاوٹ آون بیکنگ پسند ہے تو آپ کو میرے چینل پر بہت ساری ریسپیز مل جائیں گی تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ